پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے یوم بحریہ کی تاریخ کا ایک یادگار دن جس دن ہم نے دشمنوں کو موت اور جواب دیا تھا اور ہم کیا کر سکتے ہیں جوانوں کے لیے سوائے خراج تحسین پیش کرنے کے اس بارے میں ہم بات کریں گے اور اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ سی ڈی وکارالنسا پاک بحریہ لیفٹیننٹ عبداللہ برٹ پاک بحریہ اسلام علیکم جی سار بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کیلئے فرسٹلی اور سیکنڈلی کہ جیسے کہ آپ نے یونیفورم پہنے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں فرسٹلی تو اور ہر کوئی یونیفورم پہ پہن کر جب اس مٹی کیلئے نہ مڈنے کیلئے تیار ہوتا ہے تو اس دن ایسا کون سا عزم ہوتا ہے کس طرح سے اس کو یادگار منایا جاتا ہے اور کس طرح سے منایا جاتا ہے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں مکارالنسا بہت شکریہ اکرہ thank you so much for inviting us it's a great honor to represent my force here ہمارے لئے بھی honor ہے obviously بہت شکریہ thank you so much جیسے آپ نے جو ہے وہ اکبال کا شیر پڑا وہ بلکل ٹھیک ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بلکل اسی طرح ہے مطلب other than army اور air force air force کی بھی definitely job بہت مشکل ہے لینڈ پہ سرف کرنے میں اور سمندر میں جو ہے وہ operate کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور اس میں جو ہمارا مذہب ہے وہ بھی اس کو ترجیح دیتا ہے جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ زمین پر لڑی گئی ایک جو جنگ ہے زمین پر لڑی گئی جو دس جنگیں ہیں وہ سمندر میں لڑی گئی ایک جنگ کے جو ہے وہ برابر ہے کیونکہ میں خود بھی training میں جو ہے وہ ships پہ رہ چکی ہوں بہت مشکل ہے سی میں صرف survive کرنا میں لڑنے کی بات نہیں کر رہی survive کرنے کی بات کر رہی کہ سمندر کی جو زندگی ہے ship پہ رہنا ایک confined جگہ پہ limited resources میں وہ itself ایک challenge ہے بہت بڑا اور پھر ایسی situation میں جنگ لڑنا اور پھر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یا اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے I also really really appreciate the people who serve on board ships میرے husband جو ہے وہ خود operation branch کے ہیں تو as a wife اور as a family بھی میں جانتی ہوں کہ سمندر میں رہنا جو ہے وہ ان کے لئے کتنا مشکل ہے ان کی families کے لئے کتنا مشکل ہے ان کے بغیر جو ہے کافی عرصہ رہنا دو دو تین تین مہینے جو ہے وہ آپ رہتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن تک آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوتا you don't know even کہ وہ safe ہے یا نہیں ہے تو اس کی جو feeling ہے وہ بس وہی انسان سمجھتا ہے جو اس situation سے گزر چکا ہوتا ہے مسئلہ کے سپوٹ کر کے آپ نے جانتے ہیں بالکل بالکل تو یہ ایک بہت بڑا honor بھی ہے definitely اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے ہم جو ہے وہ supportive role میں ہیں جیسے میں education branch سے ہوں یا میں نے بتایا کہ میں family ہوں ایک operation branch کی officer کی تو جو ہے یہ ایک بہت مشکل task ہے تو آپ نے جو ہے وہ 6 ستمبر کا ذکر کیا definitely اس میں پاکستان بہریہ کا بہت بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ land front پہ لڑ رہی تھی اور meanwhile جو ہے وہ دشمن ایسی کوشش کر سکتا تھا کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی اور طرف سے حملہ کرتا اس دوران پاکستان بہریہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا اور انہوں نے defensive ہونے کے بجائے offensive ہو کے جو ہے وہ حملہ کیا اور ایک وہ radar station جہاں سے کراچی پہ حملے ہو رہے تھے اور مزید بھی جو ہے وہ plan کیے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ ناکام بنایا بلکل اس طرح تھا ہے کسی بھی سہرت کو ہم obviously خالی نہیں چھوڑ سکتے اور کوئی بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے last program بھی کیا تھا بتایا جیسا تھا کہ تین ماہ تک وہ underwater survive کرتے ہیں تو یہ بہت tough کام ہے اور عبداللہ مجھے آپ بتائیں گے آپ کیسے اس دن کو عظم کو یاد کرواتے ہیں جوانوں کو کس طرح سے اس چیز کو celebrate کرتے ہیں جی بہت شکریہ اکرہ سب سے پہلے تو شو میں مدھو کرنے کے لیے آپ نے ایک بات کی کہ uniform سے بہت لوگ inspire ہوتے ہیں ہم بھی اسی inspiration کی وجہ سے جا ہم پہتے ہیں وہ passion اسی سے آتے ہیں بلکل we proudly wear this لیکن اس کو proudly wear کرنے کے ساتھ بہت ساری responsibilities ہیں جو ہم پہ آتی ہیں ان میں سب سے important جو ہے وہ ملک و قوم کے دفاع کی responsibility ہے یہ uniform نہ صرف ہمارے شہدہ بلکہ ہمارے غازیوں کی بھی ایک legacy ہے جو ہم carry کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم پہ بہت ساری ذمہ داریاں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ جو ایک سٹینڈرڈ ہمارے انسیسٹرز نے ہمارے سینئرز نے ہماری لیڈرشپ نے سٹ کیا ہوا ہے اس کو beat کرنا بھی it's a tough task and we are proudly doing this اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جتنے آپ کے badges بڑھ جاتے ہیں اتنی ذمہ داری آپ کے کندوں پر آجاتی ہے اور وہ مشکل ہو جاتے ہیں سب چیزوں کے لیے اچھا مجھے بتایا جیسے ہم نے 6 سپتمبر کا ذکر کیا تو اس میں ہم اس ٹائم پہ ہم میں جو پاک بہریہ ہے وہ انڈیا سے کن شعبوں پہ ہم آگے تھے اور کن شعبوں پہ وہ لوگ پیچھے تھے اکرہ میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرتا جلوں ہم کسی بھی شعبے میں انڈیا نیوی سے آگے نہیں تھے سوائے اس کے کہ ہم اپریشنل پلاننگ اور پروفیشنل کمپیٹنس میں ان سے آگے تھے جہاں تک فورس کمپیریزن کا تعلق ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کے پاس سترہ سے انیس ٹیسٹرائرز اور فریگیٹس تھے جبکہ ہمارے پاس صرف سترہ ساتھ ٹیسٹرائرز اور فریگیٹس تھے اور انڈیا کے پاس ایک پورا بحری بیڑا جس کو ہم ائرکرافٹ کیریئر بھی کہتے ہیں وہ بھی موجود تھا اور ایک سٹیٹ آف دی آرٹ مارڈن ایکوپمنٹ سے لیس کروزر بھی ان کے پاس موجود تھا جبکہ ہمارے پاس صرف ساتھ بحری جہاز اور ایک آپ دوست تھے اب آپ دوست غازی جو تھی اس کی بھی ایک لگیسی ہے جو پاکستان نے بھی کیری کر رہی ہے بہت امپورٹنٹ رول تھا اس کا 65 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں اور یہ ساتھ بحری جہازوں سے ایک تو انڈیا اپنے اس زوم میں تھا کہ ایک چھوٹی سی نیوی ہے یہ کچھ کر نہیں سکتی اور وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کی ایک ہائیلی انپروفیشنل اپروچ تھی ٹورز پاکستان نیوی جو کے بعد میں پاکستان نیوی نے اس کو غلط ثابت کی جیسے کہ آپ نے ابھی آپ دوستوں کا ذکر کیا ان کا کیا خردار ہوتا ہے اور جو بھی ہمارے ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں ان کا کیا خردار رہے obviously آپ دوستوں کا اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے کہ آپ دوست ایک سبمرجد ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں سبمرجد کہتے ہیں جو انڈر سرفیس آپ کا جو شپ یا بیسل ہوتی ہے جو پانی کی سطح سے نیچے آپ دوست کرتی ہے ہمارے پاس 65 کی جنگ میں ایک آپ دوست تھی جو کہ پاکستان نیوی کی لیڈرشپ کی وینری اپروچ کے طرح ہمارے پاس انڈیا کے پاس کوئی آپ دوست نہیں تھی اور یہی پین ایس ہم غازی تھی جس کی وجہ سے انڈیا کے جہاز اپنی پورٹ سے باہر نکلنے کی جررت نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو کہ پین ایس ہم غازی جو پانی کے نیچے موجود ہے وہ ان کے جہازوں کو ایک انچ پی آگے بڑھنے نہیں دے گی پاکستان کے پانیوں کی طرف تو یہ سب سے بڑا فیر فیکٹر تھا آپ دوست کا جو تھا اس کے بعد انیس سو اکتر کی جنگ میں ایک اور آپ دوست جو کہ ہنگور جس کو ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہنگور ڈے اس نے نیویل وارز کی ہسٹری میں آج تک صرف دو ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں کسی آپ دوست نے بیری جہاز کو ڈبویا ہے اور ان میں پہلا جو تھا وہ پاکستان کی ہنگور جو تھی پی این ایس ایم ہنگور اس نے انڈیا کے ککری کو ڈبویا اور نہ صرف اس کو ڈبویا بلکہ ایک اور ان کا شپ جو تھا اس کو پورے طریقے سے ریپیرے بل مینٹیننس کے لیے بیجتی ہے جو کہ جنگ سے بالکل نکال کے ایک سیپرٹ تو اس لیے ان کا جو سب میرین کا گردار ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سبمرزت ہوتے ہیں سٹیلت ہوتے ہیں بغیر ڈیٹیکشن کے جاگے دشمن پہ وار کرتے ہیں بالکل اس طرح سے جیسے آپ نے ہمیں ابھی ہنگور کا بتایا غازی کا بھی ذکر کیا اس کے بارے میں ہم سب کو تھوڑا بہت تو پتا ہے غازی آپ دوست کا ہمیں تھوڑا سا بتایا جی بالکل غازی جو تھی وہ انفورٹنٹلی we lost it in 1971 وار لیکن اس نے جو کارنامہ کیا تھا وہ that was beyond our comprehension ہماری بہت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس چرہ تو دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا 1971 کی وار میں they went to the eastern side of India جو کہ بنگلہ دیش کی طرف تھی اور ایک بہت بڑا انڈیا کے گرد چکر کاٹ کے نہ صرف وہاں انہوں نے سی مائنز ڈپلائی کی اور بلکہ وہاں سے انڈیا کے ائرکرفٹ کریئرز کی مومنٹ کو بھی انہوں نے رسٹکٹ کر دیا جس کی وجہ سے انڈیا نے بھی کوئی بڑا آپریشن کرنے میں ناکام رہی دو کے بعد میں اپنی ہی بچھائی ہوئی برودی سرون سے ٹکرانے کی وجہ سے ہم نے پی این ایس غازی کو پی این ایس ایم غازی کو کھو دیا لیکن جو کام انہوں نے کر دیا وہ لیگیسی کانٹینیو ہو رہی ہیں اور ہم ابھی تک ان جرد اور دلیری کے جو مینار انہوں نے رکم کیا ہم انہیں ہی کے فوٹسٹیپس پہ چل رہے ہیں اور یہ جو لیگیسی ہے یا پھر جو ہمیں ہسٹری سنتے نا ایک طرح سے ہمارے اندر ایک پیشن آ جاتا ہے رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں سن کر ایسے لگتا ہے کہ ہم اس منظر میں وہ عجود ہے اور ہمارے سامنے وہ سب چیزیں آ رہی ہیں جسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے ہزبن جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں پانی کے جو جہاز ہے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بینگ ان آپ ایک سولجر ہیں آپ کو بھی پتا ہے کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہینل کرنا ہوتا ہے لیکن ایک وائف بھی تو ہے نا تو اس چیز کو کیسے منیج کرتی ہیں کہ کئی دن تک کانٹیکٹ میں نہ رہنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فوجی کی بیوی ہونا ویسے ہی وہ بہت عزاز کی بات ہے اور واقعی ہی جو ہے وہ ایک عام پروفیشن میں سرف کرنا یا کسی ایک ایسے شعبے میں اگر آپ کے ہزبنڈ جو ہے وہ سرف کرنے ہیں یا کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جان کا خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیفینیٹلی جذبات جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بچپن سے بھی یہ سکھایا گیا پھر میرا پروفیشن بھی مجھے یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک کی قومی جو سلامتی ہے وہ ہے کیونکہ اس میں صرف میں نہیں ہوں اس بڑی پکچر میں بہت ساری مائے ہیں بہت ساری بہنے ہیں جنہیں جو ہے وہ حفاظت کی ضرورت ہے تو ہم اپنے جو ہے وہ شہروں کو اپنے بھائیوں کو میرے بھائی بھی جو ہے وہ سرونگ میجر ہیں پاکستان آرمی میں تو ہم اپنے بھائیوں کو اپنے شہروں کو جو ہے وہ ایون کلکو ہم ہم ہمارے بیٹے بھی جو ہے وہ ہم اس محاذ پر بھیجتے رہیں گے میرا جس شہر سے تعلق ہے میں نے وہاں پہ بھی یہی دیکھا ہے سیالکورٹ سٹی سے میرا تعلق ہے اور وہاں کے لوگوں کو بھی آپ جانتی ہیں کہ ہلال جرت سے نوازا گیا 1965 کی وار کے بعد تو ہمیں وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی جو کہ ہمارے یہ پرسنیلیٹی کا پارٹ بن گی کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے فور موسٹ جو ہے وہ وہ ہمارا ملک ہے اس کے بعد پھر ہمارا خاندان بھی ہے ہمارے رشتے بھی ہیں دیفینیٹلی دیفینیٹلی آئی فیل سم ٹائم بی کھٹڈ بٹن آئی کاؤنسل مائسیل کہ وہ ایک ایسے فرض پہ ہے جو شاید گھر کے فرض سے بہت جو ہے وہ ضروری اور اہم ہے بلکل اس طرح سے اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے یہ جو وہ حادری ہے یہاں پر یہ جو اور یہ پیٹریوٹیزم اور یہ جو جذبہ ہے آگے ہم اپنی نیو جنریشن میں بھی شفٹ کر رہے ہیں دیفینیٹلی وین مائی ڈاورٹرز آسک باؤٹ دی فادر کہ بابا کا بائیں گے وہ محسوم بچے ہیں دیفینیٹلی انہیں مجھے جو ہے وہ سیٹسپائی کرنے کے لیے جواب دینا پڑتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ جس طرح سے میرے پیرنٹس نے میری تربیت کی اور ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہمارے والد جو ہے وہ کسی ایسے ایریا میں پوسٹیڈ ہے جہاں ہماری بات نہیں ہو سکتی ہمارے بھائی کو ہم نے دیکھا لیپا سیکٹر میں انہوں نے سرف کیا اور میں بہت چھوٹی تھی اس ٹائم پہ تو مجھے وہ جو ہے وہ ڈر اور وہ فیلنگ آج تک یاد ہے کہ اچھا اس کے دو منٹ بعد پتہ نہیں میرے بھائی سے میری بات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اندانای سین مائی مادر کہ وہ کس سیچویشن سے گزری اس ٹائم پہ کیونکہ جب ہماری فون پہ تھوڑی سی بات ہوئی تو ہمیں صرف گولیوں کی جو ہے وہ آوازیں سنائی دیں اور جو لوگ تھے وہاں پہ ان کی آواز ڈیفینیٹلی بند ہو گئی تو ہم نے یہ والا ٹائم بھی ڈیفینیٹلی دیکھا تو ہم جب ان چیزوں سے گزر کے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ بارڈر کی سیچویشن آپ بہت بہترین طریقے سے جانتی ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہیں تو جب ہم اپنے بھائیوں کو یا اپنے شہروں کو یا کل کو ہمارے بیٹے جو ہے وہ جائیں گے فوج میں سرف کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ عزاز کی بات کوئی بھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی دیس اس ٹف یہ الگ ہوتا ہے عبداللہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم ابھی پاک بہریہ میں کون سے نئے جنگی علاج جو ہیں یا جہاز جو ہیں ابھی وہ شامل ہو رہے ہیں ایک رہا دیکھیں ہر دور میں مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس طرح ٹکنالوجیکل آج پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پاس فونس جو تھے وہ کس طرح کیا تھے اور آج جو مورڈن دورہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہماری ہر ٹکنالوجی جو ہے ایوالو کرتی ہے اسی طرح پاکستان بہریہ کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر دور کے لحاظ سے مختلف رہی ہے اور ہم اس میں جو انڈکشنز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس پی این ایس ہنین جو کہ ایک میری ٹائم پٹرول کرافٹ ہے اور پی این ایس بابر جو کہ کورویٹا جو ہم نے ہمارے پاس لاسٹ ٹو منٹس نے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جوانوں کو جی بلکل اکرا جوانوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کسی بھی شعبہ تعلق سندگی سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان کے لیے کام کیجئے کیونکہ پاکستان کو اس ٹائم آپ کے سب سے زیادہ ضرورت ہے مایوسی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی کنڈیم کیا ہے about the economy اور میبی the strategic situation تو ہم جو ینگسٹرز ہیں یا ہم نوارے بعد والی جو نسل آ رہی ہے ان سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا ہمارا وجود نہیں ہے اس کے بغیر تو ایک تو ہم جہاں پہ بھی سرف کر رہے ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بہت جو ہے وہ جوش و جذبے سے کریں اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے بھی کریں اور ہمارے ملک میں جو چھوٹے موٹے crisis ہے اس کو جو ہے وہ as a challenge لیں اس کی وجہ سے ہمیں pessimistic نہیں ہونا ہے ہمیں optimistically سوچنا ہے کہ solutions کیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے بلکل اس طرح سے یہ ہے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے بلکل اس طرح سے یہ ہے ہم کسی بھی شعبے میں اگر تعلق رکھتے ہیں ہمارا کام ہے اپنا کام امانداری سے سر انجام دینا